جہاں دے دوستو آج کے بیڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں ہوں یاسن ملک کے پریوار کے بارے میں یاسن ملک وہی ہے جو قسمیری پندیتوں کا اصلی گنے گار ہے جس نے 1990 میں قسمیری پندیتوں کے ساتھ قتل عام کیا تھا پورا نرسنگار کیا تھا یاسن ملک کے پریوار میں کون کون ہے ان کی پتنی کا کیا نام ہے پاکستانی ان کی پتنی ہے اور کس طریقے سے وہ بھارتی ہے لوگوں کے خلاف جہر اگلتی ہے بھارتیہ سینہ کے خلاف جہر اگلتی ہے پوری ڈیٹیل بتانے والا ہوں لیکن دوستو سے بلے ایک بات بلے چاہوں گا اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتے سے لائک جارب کر لیجئے دیکھئے سب سے بڑا سوال نکل کر یہ آتا ہے کہ اس سمیے پر یاسن ملک کہاں ہے تو دیکھئے اس سمیے پر یاسن ملک دلی کی تیہار جیل میں بند ہیں اس کے اوپر بہت سارے آروپ لگے ہیں کسمیری پندتوں کا اس نے نرسنگار کیا تھا وہ کڈنیپنگ مرڈر ریپر مطلب دنیا کے سارے جتنے بھی گندے کام ہیں ان سب کا مسیحہ ہے یاسن ملک یہی کارن ہے کہ جمہو کسمیر کی پولس گھسینڈتے ہوئے اس کو بیچ چورائے سے لاکر دلی کی تیہار جیل میں بند کر دیتی ہے اور ابھی تک اس کا کیس پینڈنگ ہے دیکھتے ہیں اس کو ہمارے دیش کی سرکار سجا دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یاسن ملک ایک الگاہوادی نیتہ ہے جن کا کاری ہے زمو کسمیر کو بھارت اور پاکستان دونوں سے الگ کرنے کی بقالت کرتے ہیں یہ زمو کسمیر لیوریسن فرنٹ کے ادھیاکچ ہیں جنہوں نے مول روپ سے کسمیری گھاٹی میں سسستر اگرباد کا نترد کیا تھا یاسن ملک کا جنب 3 اپریل 1966 کو زمو کسمیر کے سری نگر میں ہوا تھا یاسن ملک کی ایک بہن بھی ہے جس کا نام ہے امینہ ملک یاسن ملک نے 2009 میں مشال حسین ملک جو کی پاکستانی کلاکار ہے اس کے ساتھ سادی کی تھی یاسن ملک کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام ہے رجیہ سلطان یاسن ملک کی پاکستانی پتنی مسال حسین ملک آروپ لگاتی رہی ہے بھارتیہ سینہ مسال حسین ملک نے کہا ہے کہ بھارتیہ سینہ نے 11 250 میلاؤں کے ساتھ بلاتکار کیا تھا 22 942 میلاؤں کو بزوار بنایا تھا یاسن ملک کی پتنی ہر بار بھارت کے خلاب جہر اگلتی رہتی ہے ہمیسہ سے ہی جھوٹ بولتی آئی ہے اور ہر بار پاکستان کے سوطنتہ دبس پر سامل ہوتے ہوئے بھارت کی ہی برائی کرتی نظر آتی ہے تو دوستو اب آپ لوگ کا کیا کہنا ہے اس بہنگ اور خطرناک فیملی کو لکھر کمنٹ سیکٹر نو کمنٹ کر کے میں بتا دی یہ وہی جھوٹی فیملی ہے جو ہمیسہ سے کھاتے بھارت کی ہیں اور گاتے پاکستان کی ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھنا ٹیک کیر